اعوذ باللہ من الشیطان اللہن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العلمین والصلاة والسلام علی نبی کریم وعلا لحقیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنت اللہ العدائیم من الآن الى قیام جوم الدین عمین یا رب العلمین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی خرم مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقراح فی الدین قد تبین الرشد من الغیح ومن یکفر بالتعبود و یؤمن باللہ فقد دستم سک بالعروت العصقہ لنفسام لہا واللہ وسلم علی صدق اللہ علی رضیم ادھر محترم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج دس شعبان معظم چودہ سے اکتالیس ہدری آج کی قرآن مجید کی آیت مشہور ترین ہے چونکہ یہ ہمارا موضوع تفسیر نہیں ہے لہذا صرف آیت کے اوپر تھوڑا سا تدبر تفکر اور اس کے بعد آگے اپنے دعا مناسبات حالات حضرہ سور بخرہ آیت نمبر ٹو ففٹی سکس ورنہ اس کے اوپر بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں کہ دین میں کوئی جبر و اقراح نہیں ہے بتحقیق ہدایت اور زلالت میں فرق نمائع ہو چکا ہے ہدایت کون ہے یہ آفتہ ہے اور ہدایت کیا ہے اور زلالت اور گمراہی کیا ہوئے کھلا ہوا ہے پس جو تاغود کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لے آئے تحقیق اس نے نہ ٹوٹنے والا مضبوط سہارا ٹھام لیا ہے اور اللہ سب کچھ خوب جاننے والا ہے اب رہا مسئلہ یہ ہے کہ جبر و اقراح کیا ہے زبزستی اور آسانی کیا ہے اس لیے کہ قرآن مجید میں بہت سے موقعہ اسے آئے ہیں ایک دن تمہیں مسلمان ہونا پڑے گا چاہے آسانی سے ہو چاہے کرہن زبزستی ہو ہونا پڑے گا وہاں زور زبزستی ہے لیکن دین میں آنے کے لئے کوئی جبر اور اقراح نہیں ہے لیکن جب دین میں آپ آگئے ہیں تب آپ کے اوپر ساری پابندیاں ہیں کیونکہ ہمیں نماز بڑھنا ہے زبزستی نہیں ہے دین کی ہدایت کرنا زبزستی نہیں ہے ایک مطلب دین میں نہیں آئے تو دین میں آنے کے کوئی زبزستی نہیں ہے اور پھر ہدایت اور گمراہی کیا ہوتی ہے تاغوت کیا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پر ایمان کیا ہوتا ہے اور سب سے بڑا یہ ہے کہ عربت الاسقہ کیا ہے تو میں صرف اشارہ کرتا ہوں تب ہی انشاءاللہ تفسیر کے منزل پہ آئے گی باتیں تو بڑے ڈیٹیل یہ بات ہوگی اس کے منزل کیا ہے کب نازل ہوئی کس وقت نازل ہوئی آیت اس آیت کے شان نزول کے مطالب بعضوں نے کہا ہے کہ ایک انساری ایک سبیح نامی حبشی غلام کو اسلام لانے کے لئے مجبور کرتا تھا پس یہ آیت نازل ہوئی دوسری روایت میں کہ ایک مرتبہ شام سے کچھ لوگ تاجر مدینہ آئے اور انہوں نے حسین انساری کے دو بیٹوں کو نصرانیت کی دعوت دی اور وہ دونوں نصرانی ہو گئے اور ان کے ساتھ شام چلے گئے اس پر حسین نے جناب رسول خدا کو خبر دی تو آیت نازل ہوئی لا اقراح فی الدین یہ آیت کی عظمت کیا ہے خاص طریقے سے روایت ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جس نے علی ابن ابی طالب کا دامن تھام لیا ان سے محبت کر لیا ان کے احکام پر عمل کرنا شروع کر دیا ان کا ہو گیا کشیہ ان کا مومر ہو گیا پھر اسے کوئی تاغوت کوئی مسئیبت گمراہی کوئی چیز جو ہے اسے اثر انداز نہیں لان سکتے اب عربت الاسخہ کے اوپر لمبی باتیں ہیں آج کے نسبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے آج کے دن کی نمازیں چار رکت نماز ہے دو دو کر کے وجہ لانا ہے ہر رکت میں الحمدو کے بعد تین مرتبہ کافرون پڑھنا ہے قل یایو الكافرون یعنی چار رکت دو دو کر کے پڑھیں گے الحمدو کے بعد تین مرتبہ قل یایو الكافرون پڑھیں گے پھر دوسری رکت میں پھر اسی طرح دو رکت پڑھیں گے اس میں بھی ویسی پڑھیں گے نماز تمام کرنے کے بعد ایک مرتبہ آیت القرصی کی تلاوت کریں گے اسی طرح دوسری دو رکت پڑھیں گے دوسری نماز امام حسن اسکری علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص آج کے دن چار رکت نماز ادا کرے اور حر رکت میں سورہ حمد کے بعد ایک مرتبہ آیت القرصی پڑھیں اور ایک مرتبہ سورہ قلعہ اللہ کی تلاوت کریں تو اللہ تعالیٰ اسے انبیاء علیہ السلام شہداء اور صالحین کے درجے میں رکھتا ہے اور یہ لوگ سب سے بہترین ساتھی ہیں آج کا ذکر یا رب العالمین سو مرتبہ یا حیو یا قیوم ایک ہزار مرتبہ یا غنیو ایک ہزار ساٹھ مرتبہ آج کا پیغام امام زمان عجلاللہ تعالی فرجہ الشریف فرماتے ہیں کہ نماز سے زیادہ شیطان کی ناک رگڑنے والی کوئی چیز نہیں ہے لہذا نماز پڑھو اور شیطان کی ناک رگو حاجت کے لیے کسی بھی مصیبت اور پریشانی کو دور کرنے اور حاجات کے برائے کے لیے آج کے دن کسی ایک نماز کے بعد یہ پڑھنے انشاءاللہ کامیاب ہوں گے ہر نماز کے بعد دس مرتبہ پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعالی محمد اللہم صلی علی عباس علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعالی محمد تحفہ المعمنون جل نمبر ایک تو خاص طریقے سے یہ وہ مناسبتیں ہیں اور ہمیں غور کرنا ہے کہ ہدایت یافتہ کون ہے اور گمراہ لوگ کون ہیں تاغوت کیا ہیں اور وہ تل اسقا کیا ہیں آج کا دن بہت نیک ہے مال میں برکت کے لیے ایک کپڑے کی تھیلی بنوائیں آپ تمام پیسے تھوڑے ہوں زیادہ ہوں کم ہوں یا زیادہ ہوں اس میں رکھیں روز آنا ایک سو انتیس مرتبہ ون ٹوئنٹی نائن مرتبہ اول و آخر دروت کے ساتھ صبح و شام سورہ کونسر پڑھ کر اس تھیلی پر رکھیں مثلا ایک انسان روز آنا دس روپے پانچ روپے نکالتا ہے کہ ہم اسے زیارت کی آہاد یا عمرہ کریں گے اس تھیلی پر رکھیں اور ایک سو انتیس مرتبہ اور اس تھیلی پر صبح و شام جو ہے وہ سورہ کونسر اگر پڑھیں تو یہ عمل دن میں ایک بار بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر دو بار کر لیں تو بہت زیادہ اثر ہے جتنا کریں اتنا اثر ہوتا اگر تمام عمر کے معمول بنا لیں تو پھر کمال ہی دیکھیں جب رقم نکالنے اور ڈالنے کے وقت ایک مرتبہ سورہ کوسر اور اور آخر دو ہے درود پڑھے گا اس میں برکت دیکھئے گا اور رقم پیسہ انشاءاللہ ختم نہیں ہوگا تو یہ خلوص کے ساتھ اگر انسان کوسر کا اثر دیکھنا چاہے انہا بینہ کل کوسر ہم نے تمہیں کوسر اپنے کوسر کی نظیر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ لہذا ہمیں اس کی طرف متوجہ ہونا چاہے جناب سیدہ سہار مشکل پریشانی کا حل سعادت اور کامیابی اور کامرانی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ چھے گروہوں کو چھے طرح سے عذاب میں مبتلا کرتا ہے نمبر ایک عرب کو تعصب کی وجہ سے جو نفرت کرتے ہیں اپنا پرائے کرتے ہیں لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں زمیندار کو تکبر کی بنیاد پر عذاب کرتا ہے آج ہم یہ سارے مشکلات پریشانیات دیکھ لیں کہ کس کی وجہ سے ہم کس کٹا گری میں آتے ہیں حکمرانوں کو ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے یہ مشکلات پریشانی عذاب نازل کرتا ہے فقہہ اور علماء کو حسد کی بنیاد پر جلسی یہ بہت بری چیز ہے تاجروں کی خیانت کی بنیاد پر اور جعالت اول نادانی کی وجہ سے جو جاہل ہیں ان کی نہ جاننے کی وجہ سے ان کو پر بھی عذاب نازل کیا جاتا ہے ہمارا مذہب یقیناً پاک صاف ستھرا ہے اور ہمیں پاک اور پاکیزگی کا حکم بھی دیتا ہے جیسے دعا کے شرائط میں زندگی کی گزارنے میں ہر جگہ پاکیزگی ضروری ہے لیکن پاک کیا ہے پھرسی وضاحت کر دیں طہارت جیسے حضور غسل تیمم حق و ناس یہ بھی پاکیزگی ہے کہ لوگوں کا کھا کے کھڑے ہو کہ اللہ اکبر کرو تو تاہر نہیں ہو اس لیے کہ خمس امام زمان نے فرمایا خمس ہم اس لیے ایک سب کرتے ہیں قبول کرتے ہیں تاکہ تمہیں پاک کر دیں تمہارے مال کو پاک کر دیں اور جو خمس نہیں دیتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے نہ وہ خود پاک ہیں نہ ان کا مال پاک ہے اس کے بعد اس پر نظر دیں نیاز دیں مجلسیں کرائیں وہ کرائیں یہ کرائیں سب نجیسے اور نجیس چیزوں پر کوئی عجر و سواب نہیں ہے اور اہل بیت نجاست کے خرید تو جائیں نہیں سکتے تو حق الناس لوگوں کے حق ہے یہ بھی طہارت ہے اخلاص خلوص دعا ریاکاری نہیں دکھاوا لوگوں کے آگے بڑھ کے ان کے کارے خیر نہیں کرنا دعا کو صحیح طریقے سے پڑھنا حلال روزی سلہ رحم دعا سے پہلے صدقہ دینا اور خدا کی اطاعت کرنا گناہوں سے پریز کرنا اپنے عمل کی اصلاح کرنا سہر کے وقت دعا کرنا اور نماز و وطر میں دعا کرنا فجر صادق کے وقت دعا کرنا طلوع افتاب کے وقت دعا کرنا اور اپنی حاجات پوری ہونے کی دعا کرنا اور بدھ کے روز زہر اور عصر کے نماز کے درمیان دعا کرنا اسی طرح ہر دن کے خاص وقت ہیں جسے جمعہ کا جن ہے دو خدبے اور نماز کے بیچ میں یا جمعہ کا دن گزرنے لگے تک اور صلوات پڑنا یہ سب چیزیں طہارت ہیں پاکیسگی ہیں اگر ہم طہارت کا خیال نہیں کرتے تو پھر کس طریقے سے دعا مانگتے ہیں مثلا ہمارا اسلام ہمارا مذہب اللہ اکبر اتنا عظیم ہے کہ ہر چیز کے بارے میں اس نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے مثلا بے جان چیزیں جو ناکون ہے بال ہے اس کے اوپر بھی شریعت نے بطایا ہے بال کتنا رکھو کیسا رکھو عام طریقے سے لوگ سوچتے ہیں کہ چھوٹا کر دو بال کیا حکم ہے یا تو گنجے ہو جاؤ بال ہی نہ ہو سر پہ یا تو ذلفوں کے ساتھ رکھو دو ہی طریقہ ہے بال رکھنے کا اس میں ناکون ہے ناکون کاٹنے کے فائدے اور آداب بھی جو چیزیں بیکار ہے فضول ہے اس کے اوپر بھی شریعت اتنا حکم دیتا ہے تو جو چیزیں اہم ہیں جس کا حساب و کتاب ہونے والا جس کا ریلیشن ہے تو پھر اس کی حکم کیوں نہیں ہوگا ناکون کب کاٹے جائیں لوگوں نے ساتھوے امام سے پوچھا کہ ہمارے اصحاب میں یہ بات رائج ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ ناکون جمعے کے دن کاٹنا چاہیے تو امام نے فرمایا کہ جمعے کے دن کٹواؤ خوا کسی اور دن یعنی اگر کسی اور دن ناکون اتنے بڑھ جائیں کہ کٹوانے کی ضرورت معلوم ہو تو جمعے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے اسی طرح حدیث میں وارد ہے کہ ناکون جس وقت بھی بڑھ جائیں کٹواؤ ناکون کٹنے کیا مقدار کیا ہے حدیث میں منقول ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مردوں کو تو یہ حکم دیتے ہیں کہ ناکون کو زندہ ناکون کے پاس سے کٹو اور عورتوں کے لیے فرمائے کہ تھوڑا سا چھوڑ کر کٹو وہ تمہاری زینت کا موجب ہے یعنی عام طریقے سے گوشت کے اندر سے جو ہے وہ مرد کٹتے ہیں گوشت کے برابر بھی عورت رکھ سکتی ہیں منع کیا ہے منقول ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ ناکون کٹنے کی معانیات فرمائی ہے جو کہ رسول خدا نے داتوں کے ساتھ جو آج طریقے سے نربس انسان کی علامت ہے جو انسان جو ہے وہ ناومید ہونے لگتا ہے اپنے آپ کو کچھ کم سمجھنے لگتا ہے وہ دانتوں سے ناکون کٹتا ہے جس کے پیغمبر نے منع کیا ہے بیماریوں سے شفا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ناکون کٹنے سے بہت بڑے امراض موقوف ہوتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں اور ناکاٹنے سے بہت سے مرض بڑھ جاتے ہیں اور روزی میں اضافہ ہوتا ہے ناکون کٹنے کے بڑے بڑے مرض ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں دل سے شفا پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص جمعے کے دن ناکون کٹے تو اللہ تعالیٰ اس کی انگلیوں سے درد نکال کر اس میں شفا ڈال دیتا ہے روزی میں برکت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جمعت المبارک کے دن ناکون کٹنا اور موچوں کو کٹنا فقیری کو دور کرتا ہے روزی میں اضافہ کرتا ہے رزق کا وسیع ہونا بڑھ جانا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کل چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھ جائے تو وہ ہر جمعے کو ناکون اور موچوں کو کٹیں رزق کی زیادتی کا سبب ہے جمرات کے روز ناکون کٹو اور ایک ناکون بانگی رکھ دو اس کو جمعے کے دن کٹ لو کیونکہ یہ رزق کی زیادتی کا سبب ہے ناکون کٹتے وقتی یہ دعا پڑھو بسم اللہ و باللہ علی سنت محمد و حول محمد ناکون کٹنے کا طریقہ چاہتا محسن علیہ السلام کی حدیث سے ناکون کٹنے کے چند طریقے ہیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ اپنے لفت بائیں ہاس کی چھوٹی انگلیوں سے شروع کرو ناکون کٹنا اور دائنے ہاتھ کی چھوٹی انگلی پر ختم کرو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دائنے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے شروع کرو اور دائنے ہاتھ کی دائنے ہاتھ کے سارے ناکون کٹ لیں پھر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلیوں سے انگلے تک ناکون تم کٹ لیں تیسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ دائنے ہاتھ کے شہادت کی انگلی جو اس سے زیارت والی انگلی کہی جاتی ہے کلمے والی انگلی پڑی جاتی ہے کہی جاتی ہے شہادت والی انگلی سے شروع کرو درمیان والی انگلی پھر اس کے ساتھ اور پھر چھوٹی والی انگلی اور پھر بائیں اور لفٹ ہاتھ کی جو ہے وہ چھوٹی انگلی پھر اس کے بعد سے آگے بڑھ کر انگوٹے تک اسے کاٹو ان میں سے جس طریقے سے بھی عمل کرنا چاہے انشاءاللہ سواب ہی سواب ہے یہ انوار نجف جن نمبر چودہ وسائل سیہ جن نمبر پانچ یہ ایک مقتصر طہارت کی بات میں نے کی ہے خاص طریقے سے امام الزمان اجلاللہ تعالی فرجہ الشریف کی بارگاہ میں ہم آتے ہیں کہ امام ادمان علیہ السلام کا قیام حضرت مہدی اجلاللہ تعالی فرجہ الشریف کے روز قیام کے سلسلے میں بڑے اختلاف پائے جاتے ہیں بعض نے نوروز کا دن قیام کا آغاز کیا ہے بعض نے روز آشورہ اور کچھ روایتوں میں سنیچر کا دن اور کچھ روایتوں میں جمعہ کا دن مہین کیا گیا ہے جو بھی ہے انسان کو امام کی امام کے ظہور کے لیے فریاد کرنا چاہیے ایک ہی زمانے میں نوروز اور آشور اگر واقع ہو جائے تو محل نشکال نہیں ہے کہ ایک ہی اس لیے کہ نوروز شمسی اعتبار سے ہے آشور قمری اعتبار سے پائے جاتا ہے دو روز آشور اور نوروز کا ایک زمانے میں واقع ہونا ممکن ہے البتہ جو کچھ بھی مشکل مانے ہو وہ ہفتے میں دو دن عنوان قیام پائے جاتا ہے یا ہفتے کے دن یا جمعہ کے دن حیدانہ محترم ایسی صورت میں روز جمعہ والی روایت کو قیام اور ظہور کا دن پر حمل کیا جاتا ہے زیادہ تر روایتیں یہی پائی جاتی ہیں کہ آپ کا ظہور انشاءاللہ جمعہ کے دن ہوگا امام صادق پر آتے ہیں کہ ہمارے قائم جمعہ کے دن قیام فرمائیں گے اور گویا امام فرماتے ہیں گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت قائم آشور کے دن شمبے دن رکن مقام کے درمیان کھڑے ہوں گے اور جبریل آن حضرت کے صاحب نے کھڑے ہو کے لوگوں کی بیعت کی دعوت دیں گے پانچ میں امام فرمایا کہ روز آشور یہاں تک کہ رسول خدا نے فرمایا کیا جانتے ہو کہ آشور کون سا دن ہے یہ وہی دن ہے جس میں خدا بند عالم نے آدم اور حبا کی توبہ قبول کی اسی دن خدا نے بنی اسرائیل کے لیے دریا شکافت کیا فرعون اور اس کے ماننے والوں کو غر کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام اور فرعون پر غالب آئے اور اسی درہ ابراہیم پیدا ہوئے حضرت یونس کی قوم کی توبہ حضرت عیسیٰ کی ولادت حضرت قائم کے قیام اسی طرح امام کا دن اللہ وآلہ تو یقیناً امام علیہ السلام کا ہم قائم کہتے ہیں یعنی پیدا ہو چکے ہیں وہ اعلان کریں گے پیغمبر اسلام چالیس سال دن نبی تھے لیکن چالیس سال کے بعد آپ نے اعلان نبوت کیا ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ اس دن سے وہ نبی ہیں آج ہم کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں یہ نہیں اسی طرح امام اضمان علیہ السلام ہمارے امام ہیں یعنی کہ جب ظہور ہوگا تب امام ہوں گے دنیا کے ماننے میں ہمارے ماننے میں ہی فرق ہے وہ کہتے ہیں پیدا ہوں گے ہم کہتے ہیں پیدا ہو چکے ہیں ہمارے تمام آمال کے نگرہ ہیں ہمارے مونی سمددگار ہیں ہمارے ہدایت کندہ ہیں اور ہمارے ہدایت کرتے رہنمائی کرتے ہیں اس میں بہت سی روایتیں ہیں بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمارا مقصد ہے کہ ہم متوجہ ہوں اعلان ظہور ہوگا جب امام اضمان علیہ السلام کا انشاءاللہ اجلاللہ تعالی فرجہ الشریف کہ ظہور کے اعلان سب سے پہلے آسمانی منادی کے ذریعے ہوگا آسمان پہ ایک ندہ آئے گی اس وقت ہاں حضرت جب تھی قبلہ کعبہ کعبے سے ٹیک لگائے ہوں گے حق کی دعوت دیں ہوں گے اپنے ظہور کا اعلان کریں گے جب آسمان سے کا آواز آئے گی حق آل محمد کی طرف آؤ اگر تم لوگ ہدایت اور سعادت کے چاہتے ہو تو آل محمد کے دامن سے متمسک ہو جاؤ رہزت مہدی ظہور کر رہے ہیں یعنی اس کا مطلب پہلی آواز آسمان سے ہی ہوگی کہ تم آؤ لبے کو امام کے ظہور کا اعلان ہو چکا ہے پہلے کیا ہوں گے اس کے بعد کے حالات کیا ہوں گے ظہور کی علامتیں کیا ہوں گی نشانیاں کیا ہوں گی یہ سب چیزیں بیان کی جا چکی ہیں جانتے ہیں اور تقریبا تقریبا سب پوری ہو چکی ہیں کچھ حتمی علامتیں ہیں جو اس سے ہو نہیں ہے اور کچھ غیر حتمی ہے ضروری نہیں کہ وہ ہو اور کچھ علامتیں فوراں بھی ہو سکتی ہیں ہم تو ہو جائے لہٰذا ہمیں ہر عالم میں اپنے امام کی اعترم متوجہ ہونا ہے میرے عزیزوں پانچمے امام نے یہاں تک فرما دیا کہ حضرت مہدیت جلاللہ تعالی فرجہ الشریف مکہ میں نماز عشاء کے وقت ظہور فرمائیں گے جبکہ پیغمبر اسلام کا پرچم تلوار پیراہن ساتھ لے آئیں گے اور جب نماز عشاء پڑھ چکے ہوں گے تو آواز دیں گے جائے لوگو تمہیں خدا اور خدا کے سامنے روز قیامت کھڑے ہونے کو یاد دلاتا ہوں جبکہ تم پر دنیا میں اپنی حجت تمام کر چکا ہوں انبیاء بھیجے اور قرآن نازل کیے خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ اس کا کسی کو شریعت میں قرار دینا اور اس کے پیغمبر کی اطاعت کرو جس کے زندہ کرنے کو قرآن نے کہا ہے اسے زندہ کرو جس کے نابود کرنے کا حکم دیا ہے اسے ختم کر دو رائے ہدایت کے ساتھی بنو تقوار پر حزگار اختیار کرو اس لیے کہ دنیا کے فنا ہونے اور زوال اور ودا کا وقت آ چکا ہے دنیا قتم ہو رہی ہے اب میری حکمت ہے میں تمہیں اللہ اور رسول اور کتاب اور عمل اور باطل کی نابودی اور رسول کی صیرت اور راہیہ کے دعوت دیتا ہوں اس وقت تین سو تیرہ انصار کے درمیان زور فرمائیں اب راہ ماطلہ تین سو تیرہ کہاں کہاں کہ کس ملک کے کتنے لوگ یہ کمانڈر ہیں امام کے کمانڈر ہیں اس میں چالیس تقریباً عورت ہوگی اور باقی ہر ملک کے الگ الگ لوگوں کے ہوں گے جسے ہندوستان سے چھے بتایا جاتے ہیں اور پورا ہندوستان یہ ہندوستان نہیں ہے جو پہلے ہندوستان تھا اور الگ الگ چیزیں ہیں انشاءاللہ اسے بیان کیے جائیں گے کس ملک کے کتنے لوگ ہوں گے وہ کمانڈر ہوں گے اور ہر آدمی آواز پہ لبائک کہتا ہوا امام کی طرف جائے گا پرچم قیام کا نعرہ ہر حکومت ایک قومی نشان رکھتا ہے پرچم رکھتا ہے اس کے ذریعے سے وہ پہچانا جاتا ہے اسی طرح قیام اور انقلاب میں مقصوص پرچم رکھتے ہیں حضرت مہدی آخر زمان عجلاللہ تعالی فرجہ شریف عالمی انقلاب میں مقصوص منگرام رکھتے ہیں اس پر شعار لکھا ہوگا البتہ منگرام کے شعار نشانیوں کے بارے میں اختلاف پائے جاتا ہے لیکن ایک بات سب میں مشترک ہے کہ وہ یہ لوگ کہ حضرت کی اطاعت کی دعوت دے گا ابھی ہم اسے اس سلسلے میں چند نمونے کے ذریعے آپ کے خدمت میں گدارش کریں گے کہ امام کے پرچم پر لکھا ہوگا کان کھلا رکھو اور حضرت کی اطاعت کرو اللہ اکبر دنیا کے ہر پرچم پر عالق الگ چیزیں ہوگی لیکن امام زمان کا جو پرچم ہوگا اس پر ہوگا کہ اپنے کان کھلے رکھو اور امام کی اطاعت کرو دوسری جگہ ملتا ہے پرچم مہدی کا نعرہ ہوگا البائعت للہ بائعت خدا کے لیے تو ہم اسی پر اگر غور کریا جائے کہ ہمارا کان کھلے رہے مقافل نہ رہے بے توجہ نہ رہے کہ ہم نید میں ہم نے سنائی نہیں امام سے تنی محبت الفتو کہ خواب میں ہو یادوں میں ہو سوتے ہو جاتے ہو ہر اکھاتے پیتے امام کی یاد ہو کہ کب یہ آواز آئے اور ہم سنے اور امام کی خدمت میں جائیں قیام سے ایک کائنات کی خوشحالی ہوگی اور یقینا بہت بڑا رتبہ کہ جب امام ظہور فرمائیں گئے تو انسانی کی خوشحالی کا باعث ہوگا اور یہ تمام دکھ درد پریشانیاں تکلیفیں ختم ہو جائیں گے خوشحالی کا بیان مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے کہ زمین آسمان والوں کی خوشی ہے باعاز میں مردوں کی خوشحالی کا ذریعہ ہے اللہ احمد خلال احلی الكبر السرور اس وقت جب جو ہے وہ قابر میں رہنے والے بسرور خوشی محسوس کریں گے تو یعنی زمین پر خوشیاں آسمان پر خوشیاں مردوں میں خوشیاں زندوں میں خوشیاں اپنے پرائے سب میں خوشیاں اور جو امام کا مطیع فرمہ بردار ہوگا قریب مسکین امیر دولت مان پیسے والے جو بھی امام کے مطیع فرمہ بردار صاحب خوش ہوں گے کہ آج عادل آ گیا ظلم ستم سے دنیا ختم ہو جائے گی تو یہاں تک کہ امام کی آمد کا ایک ذریعہ ایک راستہ ہے کہ انسان یہ سوچے کہ امام آئیں گے تو کیا کریں گے ظلم ختم کر دیں گے ہم کسی طرح سے ظلم نہ کریں بلکہ امام آئیں گے تو کیا کریں گے عادل و انصاف کریں تم اپنی لائف میں اپنے گھر میں اپنے اشتدار قرابدار مہلے میں لوگوں کے درمیان میں عادل و انصاف قائم کریں تاکہ امام کے آمد کا فرش ہم بچھائیں اور وہ کام کریں جو امام آنے کے بعد کریں گے روایت میں ہے کہ مردوں کے زندہ ہونے کے عارضو کا تذکرہ کریں گے تک کہ عادت مہدی کے قیام تمام اہل زمین اور آسمان پر ان دریاں کی مشنیہ خوشحال اور شادمان ہوگی اس وقت عادت امام مہدی ظہور فرمائیں گے جب آپ کا نام مبارک خاص و عام کی زبان پر ہوگا آج دیکھیں ہر طرح کلپ بن رہی ہے اپنے پرائے سب امام زمان کو یاد کریں کوئی قیطہ پیدا ہوں گے کوئی قیطہ مسیح ہوں گے کوئی قیطہ پیدا ہو چکے ہیں ہر طرح ایک ڈر اور خوف ہے اور کوئی خوف کی وجہ سے یاد کرتے ہیں اور کوئی اپنی مشکلات کو دفع کرنے کے لیے امام کی یاد میں اب ساری دنیا امام کے آج دیکھیں ہر طرح جو امام کو نہیں مانتا ہے وہ بھی جو اللہ کو نہیں مانتا وہ بھی جانتا ہے کہ ایک نجات دہندہ آنے والا ایک مسیح آنے والا ایک کوئی قائد آنے والا کوئی قیطہ پیدا ہوں گے کوئی قیطہ پیدا ہو چکے ہیں ہر انسان کی زبان پر امام زمان ہوگا آج کے دور کے دیکھ لیں چاہینے والے ہیں وہ عشق سے سرشار ہوں گے اسی طرح ان کا نام کہ سوہ کوئی نام نہ زبان پر ہوگا نہ دلوں میں ہوگا اور نہ ورد ہوگا ان کی دوستی سے اپنی روح کو سراب کریں گے اور انہیں ہر وقت یاد کریں گے اور روایت میں ہے یشربون حبہو کی تعبیر یعنی لوگ ان کی محبت سے اپنی پیاس کو بجھائیں گے حضرت سے التبات اور رابطہ اور کنیکشن رکھیں جس طرح آج ہم موبائل سے ایک دوسرے ریزے کنیکشن رکھتے ہیں سوچتے ہیں کہ میں اس کیا ہے گیا پہلا ٹک آیا پھر دو ٹک آیا کہ ہاں پہنچ گیا پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں گرین ہوا ہے کچھ نے دیکھ لیا پڑھ لیا اور پھر انتظار میں ہوتا ہے کہ اسی طرح سے ریپلائی ہو جواب ہو اسی طرح ہمارا بھی رابطہ اپنے امام سے ہو کنیکشن امام سے ہو اور نٹورک ہو کہ ہم اپنے امام سے اپنی باتیں پہنچا رہے ہیں اور امام تک پہنچ بھی رہی ہے اور انشاءاللہ امام اس کا جواب دیتا ہے تو بہت سے مسائل ہیں انشاءاللہ اس کے اوپر بیان ہو جائے گا محرومین کی نجات کا ذریعہ کیسے ہوں گے ہم اس چیز کی بات ہی نہیں کرتے علامتِ ظہور کیا ہے یہ صاحب جو ہے وہ ظہورِ صغرہ کا بات ہے یعنی امام جیسے غیبتِ خبرہ میں تھے اور غیبتِ صغرہ میں تھے اسی طرح امام کا ظہور یہ سمجھ لیجئے کہ ہماری نگاہ ہمیں کے اوپر پردہ ہے ورنہ امام غافل نہیں خوشکوار تعلق خوشکوار پینے کے پانی سے تشبیح دی گئی جس طرح الفتر پری رخبت سے لوگ جو ہے میٹھا چھا پانی پیتے ہیں حضرتِ مہدی کا حشق ان کے وجود میں ایسی ہی نرونما ہوگا اور ظہور سے پہلے کہ تلخ حوادثات فتنے بیماریاں حوادثات مشکلات ظہور کے بعد فرج کشادگی فرج کے معنی ہیں سب آسان ہو جانا سب کشادہ ہو جانا سب ختم ہو جانا اس وقت لوگوں کو اس وقت تک فرج اور سکون حاصل ہوگا کہ مردہ دوبارہ زندگی کی تمنہ کرے گا کاش میں بھی امام کی حکومت میں ہوتا آخر میں یقیناً ان تمام چیزوں کے لیے تھوڑا سمیں وقت دینا چاہیے شکر امام فرمایا گویا میں منبرِ کوفہ کی بلندی پر قائم جلاللہ تعالی فرجہ الشریف کو بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں اور رسولِ خدا کی ذرا ڈالے ہوئے اس وقت حضرت کے بعض حالات میں بیان ہوتا ہے کہ اس سلسلے کے جاری رکھتے ہوئے فرمایا کول مومن قبر میں نہیں بچے گا اس کے دل میں خوشی اور مسررت داخل نہیں ہوگی اس وقت سے کہ مردے ایک دوسرے کی زیارت کو جائیں گے اور حضرت ظہور کے ایک دوسرے کو مبارک بیت دیں گے زمین اپنے خزانے کو کھول دے گا انسان کی تنگی دور ہو جائے گی مفلسی دور ہو جائے گی بیماریاں ختم ہو جائیں گی ایک دوسرے کی ضرورت نہیں رہے گی اور انسان اپنے مال کو دوسرے کے سامنے خرج کرنے کے لئے آمادہ ہوگا کوئی خمس لینے والا نہیں ہوگا ہر انسان عدل انصاف کے زندگی گزارے گا روایت میں ہے تلک الفرج کہ لفظ آئے یعنی برزق کے باسیوں کے لئے بھی حضرت کے ظہور کے لئے کشائدگی پیدا ہوگی برزق والے بھی چاہیں گے کہ اب ہماری معافی ہو جائے گی محرومی سے محروم رہ جائیں گے محفوظ رہ جائیں گے تو عزیزان محترم امام کے ظہور کے پہلے حالات میں نے بیان کیے کہ کیا کیا ہوں گے اقتصادی حالات کیا ہوں گے اخلاقی حالات کیا ہوں گے مالی حالات کیا ہوں گے حکومتی اخلاق کیا ہوں گے عبادتی حالات کیا ہوں گے سب برے ہوں گے جو پہلے کلپ سن چکے ہوں وہ جانتے ہوں گے دوبارہ دورانے کی ضرورت نہیں ہے مال کیا ہوگا نفسہ نفسی کیا ہوگا رشتدار قرابتداریاں کیا ہوں گی حکومت کے اوپر کیا اثر ہوگا اخلاقی پہلو کیا ہوں گے اور اس کے بعد اقتصادی پہلو کیا ہوں گے اور اس کے بعد جب امام آ جائیں گے تو یہ ساری چیزیں کیسے بدلیں گے ہم دعا کریں کہ رب کعبہ بحق سہرہ وعبیہ وبعلہ ونیہا ہمارے امام کے دہور میں تعجیل فرماؤں اور ہم اس لائق اپنے آپ کو بنائیں کہ امام کے مونسو مدددار میں شمار ہو سکے امام بھی کہتے ہیں کہ تو میرا چاہنے والا ہے اس مشکل وقت میں اس مسئیبت کے دور میں اس بیماری کے دور میں ہمیں امام سے وابستہ ہونے کی دولت آتا فرماؤں تمام مومنین کو اللہ محفوظ رکھے زمان میں رکھے یہ بیماری ہے مسئیبت لیکن اس سے زیادہ خدا نہ خاصتہ کوئی مر جاتا ہے کہ جیسے کہ بامبے میں خبر آئی کہ اسے لے جا کے جلا دیا گیا اور اس کے رشتدار اسے چھو بھی نہیں سکتے اس کے قریب بھی نہیں جا سکتے اللہ اس منحوسیت اس خرابی سے محفوظ فرمائے کہ جہاں اپنے پر آئے آخری وقت میں آخری دور میں بھی آخری لمحے میں بھی ایک دوسرے اس ملاقات نہ کر سکے معافی تلافی بھی نہ ہو سکے اور آخری رسومات ادا نہ کر سکے اللہم عجل ولیک الفرج تمام جہان کے عالمین مومنین کی حفاظت فرمائے انہیں شفا کرنا اور انہیں عزت و کامرانی کے زندگی انعائے فرمائے اور صحت کے ساتھ امام سے وابستہ وانی کی دولت عطا فرمائے ہم سب کی ساری دعاوں کو خبول و مقبول فرمائے عزت و کامرانی کے زندگی اصول ربنا تقبل منا انکان تصمی العیم و عجل فرج